ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ہوا کہ کناٹک میں ایک بچہ اسپطال میں آیا اب جب وہ آیا پاگل ہو چکا تھا چھ سال کا بچہ ہے ڈاکٹر نے اس کا چیکپ کیا ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے وہی ماں بھی ہیں وہی باپ بھی ہیں دونوں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اس کا تبازم خراب ہے بچہ چھ سال کا ٹھیک تھا تھا مگر دو تین مہینے سے پاگلوں والی حرکت کرنے لگا زیادہ بڑا ڈاکٹر کو دکھانے آئے ڈاکٹر اس سے پوچھ رہا ہے تیری ماں کہاں ہے تیری ماں کہاں ہے کہہ لگا اس موبائل کے اندر ہے یہ ویڈیو گیم جو ہے اس کے اندر سے میری ماں نکل کے آئے گی میرا باپ اسی کے اندر ہے باپ سامنے بیٹھا ہے اس کو باپ نہیں کہہ رہا ماں سامنے بیٹھی ہے اس کو ماں نہیں کہہ رہا میری بہنیں سننے ابھی ریسرچ ہوا ہے اور یہ بھی کوئی عام یونیورسٹی میں نہیں کیمبرنج نے ریسرچ کیا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچے کو رونے پر موبائل دیتی ہیں اصل میں موبائلی وہ ڈرکس دے رہی ہیں ڈرکس دے رہی ہیں زہر دے رہی ہیں اپنے بچوں کو اس کا خمیادہ وہ بھی بھکتیں گی ان کی اولاد بھی بھکتیں گی بچہ رویا ماں نے موبائل دے دیا حالانکہ بچہ پیار مانگ رہا تھا موبائل نہیں مانگ رہا تھا اب اس کو پیار ملنا چاہیے تھا آپ کو بتاؤں ابھی ریسرچ ہوا ہے یہ جو بچے پاگل ہوتے ہیں یہ جو منٹلی ڈسٹرپ ہوتے ہیں یہ جو بچے بڑے ہو کر کہ ڈاکو بن جاتے ہیں ڈاکو ڈاکیت رہزن قاتل یہ بے رحم یہ کون بچے ہیں ان پر ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا یہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں جب یہ اپنے بچون میں تھے یہ روئے ماں نے ان کو گوھر میں لے کے پیار نہیں کیا آپ نے ان کو پیار نہیں کیا اب پیار کیا نہیں تو پیار ملا نہیں اب بڑے ہو کے ڈاکو سے آدمی کہہ رہا ہے میرے پیسے مت لوٹ میں کمزور ہوں وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے رحم کر کر رحم تو میں جانتا ہی نہیں نہ امی نے کبھی رحم کیا نہ اببہ نے کبھی رحم کیا اب وہ جب بچہ رویا تو ماں نے کیا دے دیا موبائل لو میرے بیٹے موبائل اس کے بعد رویا پھر موبائل اچھا دیکھو آپ جانور کا بچہ کبھی نہیں روتا اپنی ماں کے لیے کبھی نہیں توقتا مگر انسان کا بچہ ماں بھی مانتا ہے باپ بھی مانتا ہے مگر اس جاہل کو کیا پتا وہ اپنے دن میں بھی موبائل میں رگا رہتا ہے شام کو بھی موبائل میں رگا رہتا ہے جو فیس بک کا غلام ہے جو یوٹیوب کا غلام ہے جو استقرام کا غلام ہے اس کو بچے ہی نظر نہیں آ رہے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ دلی کے ایک سکول میں تقریباً پچاس بچوں سے پوچھا گیا بڑے ہو کہ کیا بننا چاہتے ہو بڑی بڑی ہیڈ لائن چھپی تھی ایک بچے نے کہا تھا میں بننا چاہتا ہوں میں بننا چاہتا ہوں سمارٹ فون موبائل بچہ پانچ سال کا تھا کہا کیوں کہا میرا اپا آتا ہے میرا باپ مگر مجھ سے بات نہیں کرتا موبائل میں لگا رہتا ہے میری ماں بھی پورے دن موبائل میں لگی رہتی ہے اور مجھ پہ میرا باپ گھیان نہیں دیتا اب اس جاہل کو کیا پتا کہ جب تھکاوا باپ گھر کی دہلیس پر پہنچتا ہے اور جب بچے اببہ اببہ کہہ کے لپٹتے ہیں تو کیسی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اس کو کیا خبر بتمیز کو کہ جب باپ کے سینے پر بچے کھیلتے ہیں تو سینے کو کتنا سکون ہوتا ہے باپ کا دل کتنا اچھا ہوتا ہے مگر وہ موبائل میں وہ کہا لگا میں پڑے ہو کے موبائل فون بننا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں بھی مجھ سے پیار کرنے لگے اور میرا باپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے وہ مجھ پہ بلکل بھی دھیان نہیں دیتے بچوں کو بار بار موبائل دینے والی میری بہنوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے موبائل دیکھ کر کے سمجھو بچہ پاگل ہو گیا مار ہو رہی ہے ہائے میرا بچہ پاگل ہو گیا سینے سے لگا لگا کے روتی ہے میں کہتا ہوں میری بہن تُو نے جو سکایا وہ سیکھ گیا تُو یہ تجھے چاہتا تھا تُو نے موبائل دے دیا یہ ماں کہتا تھا تُو نے موبائل دے دیا اگر تجھ کو کھلا سا کام کرنا چاہیے تھا یہ اس کے لیے تجھ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سیدہ امی سلمہ فرماتی ہے یہ مدینے کی عورتیں عرب کی شاعروں کی لکھیوی لوریا اپنے بچوں کو سناتی تھی ساری مدینے کی عورتیں جب بچوں کو سناتی تھی تو لوریا سناتی تھی مگر ایک ایسی بھی مکہ میں مدینے میں عورت تھی ایک ایسی بھی شہزابی تھی اس نے اپنے بچے کو کبھی کوئی لوری نہیں سنائی بلکہ جب اس کے بچے اس کی گون میں ہوتے تھے تو وہ صبح کو بھی قرآن سناتی تھی وہ رات کو بھی قرآن سناتی تھی وہ چکی چلا دی تھی تھی قرآن پڑتی تھی وہ چھاڑو لگا دی تھی تھی قرآن پڑھتی تھی اس نے اپنے بیٹے کو سلایا تو قرآن سنایا جب سو کے اوپا تو قرآن سنا پھر اس کے بے کہنے کربلا کے میدان میں اپنا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے سر کٹا کے قرآن پڑھ کے کہا کہ اگر ماں فاطمہ قرآن پڑھنا جانتی ہے تو حسین قرآن کے مرتبے کو دنیا میں دکھانا جانتی ہے نار تکبیر نار سالت فیضان مخدوم اشرف فیضان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت ایکو کم کرو بھائی ایکو کم کرو بھائی ایکو کم کرو بھائی بڑاؤ صرف آواز ایکو کم کرو اس کا مطلب یہ کہ باپ نے اگر اپنے بچے پہ دھیان دیا ہوتا اور ماں نے اپنے بچے پہ دھیان دیا ہوتا تو ماں باپ کے بچے ایسے بلو ایسے توجہ ہے نہیں ایسے اس کا مطلب یہ کہ ماں نے اپنے بچے پہ دیکھا نہیں سمجھا نہیں سوچا نہیں جانا نہیں بچے کو سمجھایا نہیں دلی میں ماں باپ نے مشورہ کیا دل لگ رہا نہیں دل لگ رہا ہے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ بچے کو اللہ کا عاشق بنانا اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈانی بچہ چھوٹا سا ہے ماں نے کہا میرے پاس ترکیب ہے کہا کیا ترکیب ہے کہا میں بتاتی ہوں بھوک لگی بیٹے کو کہا بیٹے دو رکعت نماز پڑھو اللہ کھانا دے گا بھوک تھی پہلے اتنے کھانے نہیں تھے بچے نے نماز پڑھی ماں نے نماز پڑھوائی اندر جا کے دیکھو روٹی رکھی ہوگی اندر بچہ گیا روٹی اٹھا لی روز یہی کرواتی تھی ماں روئی کرواتے کرواتے بچہ ہلکا سا بڑا ہو گیا ایک دن ماں نہ جانے بچاری کہاں چلی گئی بھول گئی آنا وقت پر رونے لگی مالک آج میرا بیٹا پھر نماز پڑھے گا پھر بزو کرے گا اور اگر کمرے میں کھانا نہ ملا تو میرے رب اس کی محبت اور اس کی جو عقیدت ہے کہیں اس میں کچھ کمی نہ آ جائے میرے مالک میں جتنا بھی جھوٹ بولی تھی یا میں روٹی رکھتی تھی میری نیت کو تو جانتا ہے تیری محبت کے لیے رکھی تھی میرے مالک لاج رکھ لینا اس ماں کی مجبور ماں کی لاج رکھ لینا ماں روتے روتے گھر پہنچی اور جب دیکھا تو بچہ سو رہا ہے کہا اٹھو بیٹے چلو اٹھا دیا چلو بزو کرو نماز پڑھو روٹی اندر اللہ رکھ دے گا کہا امہ آپ کے پیچھے میں نے نماز بھی پڑھ لی اور اللہ نے روٹی بھی رکھ دی میں نے نماز پڑھی مگر ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی امہ جیسی آج مجھ کو روٹی ملی ہے روٹیاں پہلے بھی کھائی تھی تم یہاں ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی اسی بچے کا نام پڑے ہو کے خطبتین بختیار کاکی تھا پادشاہوں کے نشان مٹ گئے مگر بختیار کاکی کا روزہ آج بھی دلی میں جا گیا گندہ با گندہ با گندہ